وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف کے گھر سنگر ہاؤس پہ پاکستان بیت المال کی طرف سے دی گئی ویل چیئرز گوجر خان کے معذور افراد کو دینے کی تقریب کا انقاط کیا گیا گوجر خان میں پاکستان بیت المال کی طرف سے مازور افراد کو ویل چیئرز دینے کی تقریب ہوئی واقعی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف کے گھر پر ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی راولپنڈی کے ارہمان شوکت علیہ باسی نے کہا ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے لیے جو خواب دیکھا تھا پیپلز پارٹی کے کارکن اسے پورا کرنے کے لیے دن رات سرگر میں عمل ہیں پاکستان بیت المال کی چیئرمن زمورت خان نے کہا ہے کہ چین نے پاکستان کو چالیس ہزار ویل چیئرز توفہ کے طور پر دی ہیں جن میں ایک ہزار گوجر خان کے مستحق اور مزور افراد کو دی جا رہی ہیں اس موقع بر زمورت خان نے گوجر خان میں ایک سویٹ ہوم تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بیت المال گوجر خان کے کینسر دل کی بیماریوں میں مبتلا مستحق مریضوں کا چھے لاکھ تک خرچہ برداشت کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود عمل درامت نہ ہونے پر سات سال سے انصاف کے لیے دربدر جبری برطرف بینک ملازم مدد اور انصاف کے لیے اپنے خاندان کے ہمراہ میڈیا کے پاس پہنچ گیا اپنے معصوم بچوں اہل خانہ اور اہل علاقہ کے ساتھ بہاول نگر پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مظاہرین نے قطبے اٹھا کر بینک انتظامیوں کے خلاف نعرے بازی کی متاثر جبری برطرف غریب چوکیدار آیاز محمود نے اپنے ساتھ ہونے والی نانصافی کے بارے میں دنیا نیوز کو بتایا کہ سال دوہزار دو میں بینک انتظامیوں نے ملک بھر کے تقریباً دو سو پچاس غریب ملازمین کو غیر قانونی طور پر جبری ملازمت سے نکال دی اس ظلم و نانصافی پر غریب ملازمین نے انصاف اور علیف کے لیے فیڈرل سرویس ٹربنل سے رجوع کیا اور سٹے ہارڈر حاصل کر لیا بعد میں فیڈرل سرویس ٹربنل نے ملازمین کے حق میں فیصلہ کر دیا جس کے خلاف بینک نے سپریم کورٹ پاکستان سے رجوع کیا سپریم کورٹ نے بھی دو دار چار میں ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا اور بینک انتظامیہ نے صرف اپنے منظور نظر ایک سوٹھتر ملازمین کو بحال کر دیا جس پر انہوں نے دوبارہ عدالت عدما سے رجوع کیا جس نے اسے بحال کرنے کا فیصلہ سنایا آیاز محمود کے مطابق ایک سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس فیصلے پر عمل درامد نہیں ہوا اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے جلد بحال نہ کیا گیا تو وہ اپنے بچوں سمیت سپریم کورٹ کے مارک کے سامنے خود سوزی کر لے گا حافظ آباد میں نیشنل ایڈوکیشن فانڈیشن کی خواتین اسادزہ نے تنخواہوں میں اضافہ اور مراد کے لیے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا حافظ آباد میں نیشنل ایڈوکیشن فانڈیشن کی خواتین اسادزہ نے تنخواہوں میں اضافہ اور مراد کے لیے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا مصروبینہ کی زیرک قیادت نیشنل ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی درجنو خواتین اساتزہ نے مظاہرہ کے دوران اپنے مطالبات کے حق میں نارے بازی کی ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن کی خواتین ورکرز کی تنخواہ ان سے تین گناہ زیادہ ہے اور ان کے بچوں کو بھی دیگر الانسز دیے جاتے ہیں مگر ان کو نو ماہ سے تنخواہیں تک نہیں دی گئیں جس کی وعی سے ان کے چولے ٹھنڈے ہو گئے ہیں انہوں نے چیف جسٹس صدر زرداری وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے کیونکہ خواتین اپنے مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر آتی اچھی نہیں لگتی دیرہ غازی خان میں چھوٹے قطر کی سیورج پائپ لائن ڈالنے کے خلاف لیاقت بازار کے تاجروں نے مہکمہ پبلک ہیلتھ کے حکام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پائپ کا سائز تبدیل اور منصوبہ بندی کرنے والے انجنئرز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے دیرہ غازی خان میں چھوٹے قطر کی سیورج پائپ لائن ڈالنے کے خلاف لیاقت بازار کے تاجروں نے محکمہ پبلک ہیلتھ کے حکام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پائپ کا سائز تبدیل اور منصوبہ بندی کرنے والے انجنئرز کے خلاف فوری کارروائی کی جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بیس سال قبل بازار میں نکاسی آب کے لیے بچھائی گئی دو فٹ قطر کی پائپ لائن نکارہ ہو جانے کے باوجود اب صرف ایک فٹ قطر کی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے جو مین بازار کی سیورج کے لیے ناکافی ہے مظاہرین نے ظل انتظامیوں اور محکمہ پبلک ہیلتھ کے افسران کے خلاف نارا بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی تاجروں اور عوام کی طرف سے ادا کیے جانے والے ٹیکسوں سے تنخواہ لیتی ہے تاہم حکومت اور عوام دشمن افسران ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت شہریوں کو احتجاج پر مجبور کر رہے ہیں پہلے سے موجود سیورج سسٹم ناکارہ ہو جانے اور اب کم قطر کی سیورج لائن بچھائے جانے سے اربعوں روپے کی املاک تباہ ہو رہی ہیں جبکہ کام کی سست روی کے باعث جہاں شہریوں کو عام درف میں مشکلات کا سامنا ہے وہاں کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے انہوں نے ٹھکیدار کے ملازمین سے کام فوری طور پر رکھ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے رجانہ پولیس نے سنگین وارداتوں میں مطلوب اشتہاری کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اسلحہ ہزاروں روپے نقب، موٹر سائیکل، موبائز اور دیگر سامان پر آمد کر لیا رجانہ پولیس نے سنگین وارداتوں میں مطلوب اشتہاری کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اسلحہ ہزاروں روپے نقب اور موٹر سائیکل، موبائز اور دیگر سامان پر آمد کر لیا رجانہ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب اشتہاری صبح صادق اور ساجد کو ساتھیوں محمد آصف اور آصف نواز سمیت گرفتار کر لیا ملزمنگ کے قبضے سے رقیتی کی مختلف آرداتوں میں لوٹے ہوئے پچیس ہزار روپے نقب، چار موبائز، دو پسٹلز، ایک رائفل اور ایک موٹر سائیکل بھی پر آمد ہوا ہے ڈی 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 ڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پرانی سبزی منڈی میں واقع درجنوں دکانوں کو سیل کرتے ہوئے سرکاری حدود میں پڑا لاکھوں مالیت کا مال اور سامان ضبط کر لیا آپریشن کلین اپ کے دوران سرکاری راستے پڑا آنے والی پکتہ تجاوزات کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے جس پر سبزی منڈی کے آٹھیوں دکانداروں اور مزدوروں کی بڑی تعداد نے کام چھوڑ کر شدید احتجاج کیا ان کے کہنا تھے کہ انہیں نوٹس دیئے بغیر یہ اقدام ہنڈا گردی کے مترادف ہے حالانکہ کورپوریشن کی طرف سے جاری لارٹمنٹ کے مطابق انکلوچمنٹ کا صفائیہ کیا جانا چاہیے مظاہرین کی کہنا تھے کہ مطالبات تصمیم ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا انجمن آرتیان غلامنڈی صاحبال نے ذریعہ جناس کی خرید پر حکومت کی طرف سے ساڑھے تین فیصد ٹیکس آیت کرنے کی شدید مضامت کرتے ہوئے احتجاجی ریلی نکالی جو غلامنڈی سے شروع ہو کر جی ٹی روٹ پر اختتام پذیر ہوئی احتجاجی مظاہرین نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھیں جن پر مطالبات کے حق میں نارے درج تھیں ریلی میں آرتیوں، کارٹن جنرز، فلار میلز، رائس میلز، آئل میلز اور دیگر نے بھی شرکت کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے انجمن آرتیان غلامنڈی کے صدر حجی سلیم، نائب صدر، چودری صفدر، جنرل سیکریٹری مولک بشیر احمد سابق صدر رانا فاروق اور محمد شاہد صدر کارٹن آئن جنرز نے خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ ذریع جناس پر آئے ٹیکس سے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عام آدمی پر بوجھ بڑے گا ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پہلے ہی خودکشیوں پر مجبور ہیں جبکہ حکومت آئے روز عوام پر ٹیکس لگا کر لوگوں کا جینا حرام کر رہی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر آئیت کیا گیا ٹیکس واپس لیا جائے تاکہ غریب آدمی مزید مہنگائی سے بچ سکے رحیم یار خان میں وزیرالہ سپورٹس پروگرام انٹر کالجز گرلز کالج رحیم یار خان نے جیت لیا سپورٹس پروگرام میں والیبال، بیڈمنٹن، ہاکی، ریس، ریلی ریس، لانگ جمپ اور ڈسک تھرو کے مقابلے ہوئے گرلز کالج رحیم یار خان نے والیبال، بیڈمنٹن، ہاکی، ریس اور ڈسک تھرو کے مقابلے جیت کر وزیرالہ سپورٹس پروگرام انٹر کالجز کا ایونٹ جیت لیا ہمیں بہت اچھا محسوس ہوئے ہمارے کالجز وین کی ہے ایتلیٹکس میں ریس میں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے گیم جو ہے رکھنی چاہیے اور اس میں گرلز پارٹسپیٹ کرتی ہے اور ان کی حمد بڑھتی ہے ہزار پیائے نام دیا ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی دینا ہے اور انشاءاللہ میں بورڈ میں جب جیت کے ہوں گی تو میں اپنے بھائی سے پانچ ہزار پیائے لوں گی ہاں ضرور ہاں جیمیتر سے سپورٹس گیم ہونا ہر کسی کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے ضرور ہر کوئی لڑکی ہر کوئی ان کے لڑکی نہ گیمیں پارٹسپیٹ کرے آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا آج جہاں قبضہ مافیا کی کارستانیوں سے پردہ اٹھایا گیا وہی پولیس کی خاموشی پر بھی اس سوال اٹھایا گیا ایک طرف ہم نومان کی صورتحاد پر بات کی گئی تو ساتھی غیر قانونی طور پر لنڈی کوتل میں مقیم افغان باشندوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ بھی لیا گیا لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ جو افغان باشندے بڑے شہروں میں آباد ہیں اور انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈز بھی حاصل کر لیا ہیں انہیں کس طرح افغانستان بھیجا جائے یہ ایک اہم سوال ہے میری دھرتی میری دنیا کے ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشہ ہے لیکن مسائل کی درست نشان دہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کرلیں mdmd.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے امامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتی رپورٹس کے ساتھ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ